الحمدللہ وکفا وصلاة و السلام وعلا ملا نبی عبادا وعلا آلہ واصحابہ علی الصدق والصفائی والوفا اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما درود پاک السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی جین وعلا آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلی اللہ تشریف فرما جملہ علماء کرام عاشقان مصطفی محبین صحابہ و آل رسول اجدی عظیم و شان سالانہ محفل پاک بسل صلی اللہ ذکر نباسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دے اندر اللہ نے اپنے حبیب دے صدق سنون دی توفیق بخشی اللہ سونا ساڑی حاضری قبول فرمائے جنہ دوستان اس محفل پاک دا احتمام فرمایا اہلیان گاؤں انتظامیہ مسجد حاضہ امام مسجد حاضہ جنہ دی تربیت اور نصیحت دی وجہ تو پلیٹ فارم سجیا اللہ سونا ہر بند نو جزائے خیرتہ فرمائے تسی جڑے دوست اب آپ دور و نزدیکتوں صرف اور صرف اللہ اور اس دے رسول دا ذکر سونا نائے ہو اللہ سونا آپ دیئے محبتہ سلامت رکھے اللہ آپ نو ہر شرفت نے تو محفوظ فرمائے بڑی ہی آپ توجہ فرماؤں گے آپ دا ذوق بھی ہوئے گا پیار بھی ہوئے گا خلوص بھی ہوئے گا تے میں آپ تک کو گل پہ سالا مانگا عمومن تو ان پتہ ہے ڈیر ایج بیٹھے ہیں یا آپ کی دائیں گل بات کر دیا ایک بندہ گل کر رہے ہیں وہنے تو دوجہ بندہ اپنے دیانے لگ جائے اس گل کرنے رہے دے گلچ بھی فزن کوئی نہیں ہندہ دے وہ محسوس ہوئی کر دے او تے ساڑییں گلہ نے ایت گل لے حضور دیئے گفتگو میری شروع ہے اے پہلے تین چار پوائنٹ اگر آپ نو یاد ہوئے تے پسلی چاری تقریر آپ نو یاد ہو جیسی کسے بندے دے بھی خاص ہون واسطے ان دیاں کچھ خاصیتہ ہون دیاں کوئی بھی بندہ خاص ہے او دنیاوی لحاظ نارے دینی لحاظ نارے سیاسی لحاظ نارے معاشرتی لحاظ نارے جس حوالے نار دیئے ان دیاں کچھ خاص خاصیتہ ہون دیاں مثلا ساڑے پنڈے ہیں چھو مومنے معاملات پائے جاندیں آج ہی ساڑے پنڈ دا چھو دریئے ان دی خاصیت کیے ان دا جی ساڑے پنڈ ناروں سارے ناروں رکبہ زیادہ ہے دوسری خاصیت کیے جیند کو پیسہ بہت زیادہ ہے تیسری کی خاصیتیں گل لچھی کردے دی یعنی کسے بھی بندے دی خاصیت جیڑی ہون دینا انہوں خاص کردیئے وہ ہر حوالے ناروں دیئے کسے بندن مال خاص کر چھڑ دے کسے بندن لباس خاص کر چھڑ دے کسے بندن غسن خاص کر چھڑ دے کسے بندن صرف ان دی دیرے داری دی گال خاص کر چھڑ دیئے حالانکہ وہ مالک دو کے لئے آدھا ہون دے لیکن ان دی دیرے چپران آوے تو چاہ تو مڑے نہیں گلدا روٹی تو مڑے نہیں گلدا اور لوگ کو گلنا بھی کر دیں یار فلانی جگہ تے ایک بند ہے تے ہے تے مارا بل رٹی تو مڑے بندہ نہیں ہون دن دا انہوں خاص کر چھڑ دے کسے بھی بندے دی خاصیت واسطے کچھ خاص چیزان دا ہونا ضرور ہے تے امام حسین اٹا جی خاص ہے کوئی تے خاص گلنا دا ہونا ضرور ہے کسے بھی چیز دی خاصیت واسطے خوچ خاص گلنا دا ہونا ضرور ہے امام حسین دی خصوصیات جو وقتِ بطابق میں تنچارہ اپنو بیان کر دے سا جو علماء نے نکل فرمائیاں نے پہلی خصوصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی پہلی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نواسہ شکل و صورت دے لی آج نال حضور نال رڑ دا ہا اب بتا ہے ساڑے علاقے جا تک سونا ہو پوینا تو اونا دنبائے داد کیاں تھے گیا او بیچارا رنگ دا کڑا ہو پویت پیک سنیت نان کیاں تا ٹور گیا اے نا دے سارے طبر اچھ قابلی پتھان نہیں او پھر بتا ہے بچاچے نال رڑ دے اے مامن نال رڑ دے اندے نقش اببو تے گہنے اندے نقش دادے تے ٹور گیا حالانکہ دادا وی سال پہلے دا دنیا تے ٹور گیا واتویو دس لئی دے اندے اے تبائی دادے تے ٹور گیا امام داری نال دسو کٹا اللہ حسینے جن دی ماجدوں میں چیندی ہونی تے اے اندی ہونی تے اے حضور نال رڑ دے حضرت علی المرتضاء خود آپ برسرے ممبرے اے اعلان فرمائے دے اے پہلی خصوصیت حسن امام حسین کہ آپ سرکار برسرے ممبر اعلان فرمائے دے ابباد عزبی سال مصطفیٰ اے لوگو جن نہ بندیاں اے حضور دی زیارت کرنی ہوئے نا او میری جوڑی میرے لالا حسن تے حسین دی زیارت کر لے اگر ایک برار ناف تو لے کے قدمین تک حضور نہ رڑ دے دو جا سر دیا وانا تو لے کے ناف تک حضور نہ رڑ دا ہا اور بعد صحابہ اے کرام بعد صحابہ اے کرام تے جدو مدینے حسن تے حسین نو ٹڑ دیا وین دے آئے غش کھا کے بے ہوش اور تو بعد دنیا نو دست دے احسان نیج لگ دائے آج مدینے دے بزارچ خود مدینے آڑا پہ ٹڑ دے اے پہلی خصوصیت ہے کہ آپ حضور نہ رڑ دے میرے نبی دے صحابی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ ممبر تے تخت تشریف فرما ہے وادشاہ ہے حاکم وقت ہے حضور دے کہ یار نے کابس بن ربیہ اوہی تھوڑے تھوڑے حضور نہ رڑ دے ایک دیاری مجلس لگی ہوئی ہے حکومت نظام پہ چل دے جناب حضرت کابس بن ریہ ربیہ حضرت امیر معاویہ دی بار گئے چاہے تھی حضرت امیر معاویہ نے جدو وکھے آتے تخت چھڑ دیتا ممبر چھڑ دیتا کھڑے ہوئے ہاتھ چمے واتھ ہاتھ بان کے کھڑو رہے تیارز کی تیسوڑا ہو جناب ہور ساری خیرے انہ گلد سی انہ کم پورا کی تاؤں چلے گئے دیڑے آپ دے نال خدام سجن بے لیہائے نہ او نارد کی تی بڑے بڑے بادشاہ ہوں دن بڑے بڑے وزیر رومی تے شامی اے تے سنیٹر سنے لے کے ہوں دن تسی کدیوی نو کھڑو تے وجہ کیے بیس بڑڑے باب بے واسطے آپ اٹھ کے کھڑو گئے ہو تیاب نے فرمایا خبردار توان نہیں پتا اے تھوڑا تھوڑا حضور نال رڑ دے امانداری نال دا سو ترلے دنیت نال گل پیا کرنا جیڑا تھوڑا تھوڑا حضور نال رڑ دا ہوئے سہاب بھی اندائے نہ دب کر دے تجندہ خون رسول نال رڑ دے سہاب بھی اندے نال کی نال پیار کر دا ہونے جناب امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ جناب قوت القلوب کتاب لکھے نہ و سنی ہوئی تیری نیجے اوقات نہیں تو پیڑوں پاڑتے بات میرے نہ سوال کری کوئی کوئی عرض نہیں میں دس دا پہا میں دس دا پہا ایتھے آجا میں دس دا یہ تو گھر دی گھر امام نی 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 یار پچھ دا پچھ دا پہا کی تو ان کوئی مسئلہ ہے جدو بہن کوئی ٹینسن نہیں اگے تو میں تقریر اور کرنی ہے تو ان میں سوفٹ ویئر کر کے جاسے میں تو بڑا بڑا سر جانا اور میں جنگا بھلا اپریشن کر لینا توڑ گھر تھا کسی بے فکر ہو جائے واہ بھائی واہ میں پورے پاکستان ہی سپری کرتا وطنہ دے تو بچارہ جنگا جا کیا میں جواب دیکھ میرا بھی دس نا حق بندتا ہے میرے آپ اتراب بہ جاؤن چوب کر تو پوچھ لے گا ختم میں تندس ہے پہلی تک یال تیرا پچھنا حق کی نہیں بندا ساڑا عقیدہ امیرے معاقیہ حضوردہ صحابی ہے ہر صحابی حضوردہ جنسی تو کونوں نے پچھنا رہا ہے تیری کیوں تھا کہ پچھنا صحابی دے بارے آپ کے والد صاحب کا کیا کردار ہے تیری کی لگے تیری تو والد کی خیال کر حضوردہ صحابی حضوردہ جنسی اپنے آمنہ دلال جنسی جنادے دیا دوامہ ہوں دیا نہیں تب اُڑ دفعہ جنہوں جنادے دیا دوامہ نہیں ہوں دیا اُوک اُڑ ہوں دا حضوردہ صحابی تب بھوکے اُوک اُڑ اور مولوی ہوں دا جنسی پہلے یہ میار بنائیں کہ آپ کا میار کونے مجھ سے سوال کریں یہ علماء مجھ سے سوال کریں یہ مذہبی لوگ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ امام ابو طالب مکی کون ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ساڑھے باپ مدینے جو خجورہ لے اُڑ اسیوں بھی تھلے کے دینی سبھی ہیں تو حضوردہ صحابی ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں بتاتا ہوں ٹھانٹا ہمت کریں یار بچے کر بیٹھے انہوں نہیں سمجھ لگی اور میں آنا پہ انہوں نہیں جواب میں دے میں کہیں نہ دیں یار پتہ ہے کہ یہ تقریر بات دوبارہ شروع تو سی ہمیں پریشان ہوں سونے گا اُن ٹھیک ہے اللہ داب کیا کھو سبحان علیہ میں ساری وضاعت کر کے جیسا تُس ہی ذیعن اردہ ہی لکھا لیں انہوں داب کیا کھو سبحان علیہ اللہ اکبر درود پاک پڑے یہ صلاة و سلام علیکہ انہوں دا کھیڑا جواب بیک بندہ یجیدنو بی رحمت اللہ العالمین اندہ انہوں دا انہوں سے جواب کھیڑی دے ہوئے جیڑا اُن دی بھی میں دسنا جیڑا بندہ ہے یا کھنا یجید بھی ٹھیکا اُن دینا لڑت دی لوڑی کوئی نہیں بے وکوفا ہوں میں تروزانہ تقریر ہے دسنا کسے بندے نہ بھی لڑت دی لوڑ کوئی نہیں نا تو اڈا ہے نا ذہن اُن دا ہے نا کو ایک خاص خاص ٹھیکی او بریوت دے اندھن جیڑے ہو لیندن تے آل آدرت نے فرمایا جاہل بندے دا علمی انمانت گفتگو کرنا اُن دے ایمان واسطے خطر ہے میں دسنا ایک بندہ آیا ہے میرے کھوڑو میندہ جی یجید ٹھیکا تے میں ایمان داری ناڑ ممبر تے کہہ رہے ہیں کہیاں ناک چکے ہیں میں تے ہاتھ چاہ کے دعا کر چھڑنا یا اللہ تل سیدہ زہرہ دی چاہتر دا واسطہ اینو قیامت آڑے دے یجید ناڑ اٹھامی تسان قیامت آڑے دے حسین ناڑ اٹھا اور کچھ مسائل جیڑے نے نا دلیلہ ناڑ نہیں ہوتے جدو عیسائیہ ہے حضور دی بار گائچ حضور تو بڑا کو عالمیا حضور تو بڑا کو دلیل آڑا نا بعض مسئلے چٹا ناڑا لوں دن بعض مسئلے تلوارا ناڑوں دن حضور نے عیسائیہ نہیں سیا کیا میں دون سویرے حوالہ بھی کھیسا فرمایا سویرے پیڑے چاہ جائے پتہ لگ جیسی سچا کہڑا ہے تو چھوٹا گیڑ پرل ان روڑیاں چھویں ناڑ پاوے کرو تسی مولوی اوہ سوڑیاں کرو کہ جیڑا غیرت دست ہے اوہ مولوی چھڑ دے ہو جیڑے تو ان جنت بھی کھا کے باگ جن دل اوہ زوکو نڑا سبحان اللہ پرل آپ توجہ فرمایا میں انشاءاللہ آپ دا سوال سمجھ گیا اسے گفتگو کرسا میرے سوڑے نبی دے نواز عزرت امام حسین دی خصوصیت دے آئی کہ رات نویں آپ دا چہرہ مبارک چمک دہا کوئی بندہ بھی آپ نو ہنیرے چھوکھے ہانا اونج سہان ہو سا یا نہ ہو س اس وجہ تو سہان جان دے با ایڈا چمکن آڑا چہرہ شرف حسین دے توجہ ہے آپ محبت نہ فرماو سبحانہ دوسری خصوصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بڑی معروف حدیث پاک انالحسنہ والحسینہ سیدہ شباب احل الجنہ ساڑے علاقے دا بیڑا جیا کونسلرات نہیں رکھن دیندہ ساڑے علاقے دا مارا جیا چہرمین دا صرف الیکشن لاری لبے جتنا تے پتہ نہیں اس بختانہ رہے کوڑے یا نہیں کوڑے لیکن وات بھی اندھی ٹورتے اندھ خلاف گال پینڈانہ بندہ کوئی نہیں کردہ حالانکہ لٹیرا ویراج کیوندہ ہے زانی ویراج کیوندہ ہے جور ڈاکو تے رس گیرتے پرلے دردے دا ہوندہ ہے واتوی ہوندے اوہ دے دا حیاء کردن ایمانداری ناردہ سو کن ایک حیاء بندہ ہے اس بندے دا جنو آمین دلال جنت دی صدارت تا فرما شڑیئے اگلی گال ممبر ساڑا ہوئے یا ناردے شریکہ دا ہوئے مولوی ساڑا ہوئے یا غیر دا ہوئے اوہ سننیئے تا شیئے تا واپیئے تا دیو بندیئے تا ایک واری یہ جگڑا چھڑ کے اسلام دے دامن پھڑ کے اسلام دے ستون تے کھڑو کے اے گال سوچ لیں دینا جیڑا ہوندے نارے مکرہ کھا دا جا پیتی لسی پیتی بیدام کھا دے فوراں ممبرتے آیا شروع یہی تو کردن اوہ بڑا لاغر حسین بڑا مجبور حسین بڑا غریب حسین جا اے ظالمہ کسے کمی نہیں نسل دیا یہ کہنا تچھ علیدی اولاد غریب ہے وط امیر ہوئی کوئی نہیں سکتا یہ دا دکھ کے شان بیان ہوندی پہ یہ آلے رسول دیکھ کو ساڑی قوم بھی درویش ہے یہ حالال غطنہ شروع کردن دی یہ کانج لٹ دا جاندہ ہے کانج لٹ دا جاندہ ہے وہ کہہ رہے اے تے میں نہیں کھڑا اے بندہ جی سوال کیتا ہے میں نہیں ناکھے اے مولوی بڑا ہی مجبور ہے بڑا ہی مسکین ہے بڑا ہی غریب ہے تو ماشاءاللہ بڑا چنگ ہے تو بندے آنکھ نے نہیں ظالم ہے کیڑی تریب پہ آئے تریب میں مولوی دی پہ کرنے کہ ساڑے مولوی دی بیشتی پہ کرنے اے بڑا لاغر ہے اے بڑا مجبور ہے تے بڑا ہی مسکین جا بندہ تے غریب الوطنے ہاتھ دو گئی ہے میرا سونا اوہ غریب کیوے ہو سکتے جنہ دے پتران دی سرداری جنت اچھ بھی چل دیئے اس جہانے چھ بھی چل دیئے کہ ڈاک میرے گرانے شہر مدینہ میرے سوڑے نبی دا شہر تک مائی اے گل کی تھی ہے کوئی میری مدد کرا نارا ہے کوئی میری مدد کرا نارا لوگ آکھیا علی پاک دے بوئے تے ٹورجا او تو خالی بندہ کوئی نہیں ہوتا مائی ٹورتے ٹوردی حضرت علی دے بوئے تے آئی تو نبوہ کھڑکایا اندہ مطلب پرانے دور دا فتوہ پیرو انہی ہندہ جڑا چھ مینے آباد کڑک دا گٹو لین آجائے پیرو انہی ہندہ جڑا غریبان تے آکھ مارے انہنوی بادشاہ بڑا چھٹ جائے اولے صدات وند دے آئے سیزاد دن دے آئے سیزاد خیرات لوگا تک پچھیں دے آئے آپ صدقے گھر نہیں لے جن دے حضرت مولا علی زہری فیشال فرما چکے سن گھر دے دا سیا امام حسن پاک مسجد جنے وڈا سجادہ نشین وڈا بھرائے وڈا گدی نشین تے ساڑھا دو انہل کوئی ویر نہیں ساڑھا دو انہل کوئی ویر نہیں اے بھی جنتی سردارے اے بھی نبی دا نواس ہے اے بھی علی دا پترے اس بھی سیدہ پاک دا دودھ پتے ہیں ساڑھے کسے نڑا ہے لڑائی کوئی نہیں ساڑھے اس بندے نہ لڑائی ہے جنہا نبی دا قدارے تے سرف ان دا آلہ کیوں نہ تے چاہی دا جنہا استحار امام حسن دا ہوئے جنہا استحار امام حسن دا ہوئے جنہا وڈی مجلس امام حسن دی ہوئے جنہا وڈی مجلس امام حسن دی ہوئے لیکن سرف اے ساستی نال ویر اس وجہ تو بڑے کھڑا ہے با اے س جناب امیر مواویہ نال سلو کی تی ہوئیے تے سان علی دے پتر دا سگینے وہ جنہا ساٹھی سلائے ان دے نال لڑائی نہیں بندی جنہا علی دے پتر لڑے آئے ان دے نال ساٹھی رسائی نہیں بندی اب بھی تو جواب پوچھ سکتے ہیں کہ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ میں ان سے سلحہ کروں یا نہ کروں گا جتو بڑے گھر گہنے وہ جی میں بھی کر گہنے ساتھ بسم اللہ ساٹھی ایٹھی اوقات نہیں ساٹھی تینی اوقات ہے دیرچ گھر کریے تھے ساٹھے بڑے چوب کر رہے تین کی پتہ ہے وہ تے صحاب بھی نہیں ہڑی ہڑی بھولو سبحان اللہ اللہ اکبر میرے سہنے نبی دا شہر حضرت مولا علی زہری دنیا تو وصال فرما گئے مائی ٹردی ٹردی مسجد چاہیے ذہنہ دی توجہوں میرے عالم شالہ گال سمجھا جاؤں تقریر میری ختم ہو گئی ساٹھے بھولو سبحان اللہ مجھا جاؤں مجھا جاؤں مجھا جاؤں مجھا جاؤں مجھا جاؤں مجھا جاؤں موسیقی 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 چاہتے آپ نے ہاتھ زمین تے ماریا جنہی زمین تھا لے آئی سونا بن گئی فرمایا لائے مائی جیڑا چاہی دے لے جا مائی ہاتھ بن کے رزگیتی سونا آئے کپڑے کی میں دے تیرہ جلال کی میں دا فرمایا اے جیڑے کپڑے بھندی پہیئے اے علی دے پتر دے جمال او جیڑا کم بھندی پہیئے اے علی دے لال دے جلال اے تیونہ بندیا دے اپنا میاں رہا بٹ اور دنیا دے سامنے نے کی تھی وگر نہ خبردار کہنا تیچ کوئی بندہ اس گرانے نو غریب بنایا کہ کسامبہ خدا میں کنہ نال سنے تو سامی سنے ہوڑا ہے جیڑے یا ہوں دے جنی فیس زیادہ ہوئے انہ زیادہ روئے نہ پوندے اے چھ آیا تے شروع ہو گئے اے اجڑ گئی جو گھوسین دے کوئی بیو کو اٹھ کے نہیں آتا ظالمہ اے ساں تے پیومہ گڑوں سنے جو کا اجڑ جان اوہ تے ہمیشہ الو بول دینے حسین ایج دی جھوک وسا گیا ہے کدائی امام باکر بول دیں کدائی امام جافر بول دیں اوہ تے ایج دی جھوک وسا گیا ہے کہنا تے چواس نہیں سکتی اوہ تیج دا جت گیا ہے کہنا تے چیج دا جت نہیں سکتی اصل وجائے میں کسور ساٹھ ہے تو ہٹا کوئی نہیں اسا لین اس نال آیا جیڑی لین حدیث داس گئی آئی اسا اس رائی نہ پایا جیڑا راہ قرآن داس گیا ہے اسا لوگاں دیا زہنات چاہتاں دی مطابق تقریر کر دے رہا ہے دسے اینا لوگو نبی دے سہابا کے دیشان آڑا ہے اچھے جیڑا کتورا جمد ہے جن دے شناختی کا وڑتے پیو دا نہ کوئی نہیں ہودا اوہ بھی بھوک ریا ہودا ہے فلانا سہابی آجدہ فلانا سہابی آجدہ سارے زمانے دیاں دلیلہ ایک پاس ہے جدو راب قرآن فرما شناختیDAے رضی اللہ اوہ انہوں غر دو آن میرے رابیں نے فرمایا میں این دے نال رازیاں این دے نال رازیاں این دے نال رازیاں میرے راب فرمایا ای حبیب میں تیرے ہارڑی یار نال رازیاں جہ تیرہ ہارڑی یار میرے نال رازیاں جم نبی دے گراں نِد بارے راب وحدہ اللہ شریک سند تا refresh فرمایا سوڑیے پرمایا کہنا تھڑی آتے کھلا آس آلو گمالی ہی آج رہا ہار کلمہ پڑھا نالا جیویں دا وی اون دیتے واجبے اوہ حسن دا وی ہوبدار ہووے حسین دا وی ہوبدار ہووے واجائے وے اسی دھوکھا کھا گیا میں جمعہ ڈائنچ کا گریر پیا کرنا کل علامہ صاحب نوں فون آوے فون وی میاڑی چو آوے اوہ بندہ کھے جڑا مولوی تقریر کر گیا ہے ساری غلطہ ہی حاک بن دائیں ڈیرے جساد کے انہوں پچھڑا چاہی دائیں دس سجنہ تو مولوی سامنے بے کے سنے آئیں جڑے نئی جی ویڈیو وے کیا جڑے نئی جی انہوں بندیاں نوں ملے آئیں جڑے ساٹھی میں فلے چاہے جڑے نئی جی پھر اینی دور بے کے تونک میں کہے سکنا ہے مولوی جھوٹ بولدار ہے یا سچ بولدار ہے جڑے باس میرا ذوق آیا ہے مذہب ایچ اسلام ایچ ذوق کا منہ نہیں دیندہ جی میال یڑا بندہ اے نہیں دس سکتا پا ماتنچ تقریر صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے چھ ساٹھے چودہ سو سال بعد میرے بھرگا مولوی کون ہوگا ہے دس سے حسین کے ڈیشان آڑا ہے اگر حسین دیشان پچھڑی ہے وات صحابہ گھڑ پچھڑا پوے گا جنہا حسین لوں مدینے کھیڑ دیاں بکھیا ہویا ہے اگر حسین دیشان پچھڑی ہے وات صحابہ گھڑ جانا پوڑا ہے اگر حسین دیشان پچھڑی ہے وات علی دبویت جانا پوڑا ہے حسین دیشان آڑا حسین دیشان آڑا درگا میرے سونے نبی دی دور حکومت فروک آزم دا امام ابن عجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ ہے اصوائق المہر کا جس کتاب لکھی آئی زہیر الدین بابر خات لکھی آہا ایک اینج دی کتاب لکھ دے جن دیویت شانے سے حبا بھی ہووے شانے آل رسول بھی ہووے اصوائق المہر کا را بابر رویت کردائے محدہ سے ابن عسا کر جلد نمبر اناٹھ تاریخ دمشق اسیاں جلدیاں دی کتابے ایتے ہو سکدائے ایتے کس مولوی ویکھی وی نہ ہووے جلد نمبر اناٹھ چپا با لکھ دے دور حکومت فروک آزم دا حضرت امام حسین گھروں چلے میں عمر پاک نال ملاقات کریاں قسم با خدا میں تے جن دی کتاب پڑی کوئی نہیں جن دے نفردان دا بی دتا جاوے میں تے جن دی کتاب پڑی کوئی نہیں جن دے ویر تے اختلاف پڑیا جاوے میں تے جیڑی کتاب پڑی یہ ہار کتاب دا نچھوڑ کڑ کے لیاوے ساٹھا اسلام دستہ خبردار کسے نال وگاڑن دی لوڑی کوئی نہیں اوہ سانیاں دے مرضی جننو چاوے کعبے تے کھلا رے جننو چاوے جھنڈا دے وے جننو چاوے مسلے تے کھلا رے ساٹھی عقیدہ تے وے جننو مسلے تے کھلا رے اوہ یار گاروں دے جننو چاوے جننو چاوے جننو چاوے اوہ جناً لاکھ روپیہ لینہ ہووے اوء آپنی مرضی کردنے او تے جہان دوارے سامنا دلالے جننو چاوے غارے چناڑ سما لیندہ ہے جننو چاوے مدھر چناڑ سما لیندہ ہے جننو چاوے موڈیاں تے چاکے سجدے لم مے کار چڑھ دایا جننو چاوے اکھا تے دھوک مبارک لاکے روشنیتا فرما چڑھ دایا مدنی جو ہویا مدنی جو ہویا مدنی جو ہویا مدنی جو ہویا مدنی دا دلے آ جاوے کالے رنگ کالے بلالنوں کعبے دی چھات تے کھلار چھڑ دا ہے اسی کونوں نے آگوں نہ دیاں گلنے جد خلدے نالے امام حسین حضرت فروک آزم دے درمارچ گئے کارتا دروازہ بندے بوئے تے اب دلائی بنے عمر کھڑا ہویا آپ نے عرض کی تی بھائی جان میں ہوئے حضرت عمر نال ملاقات کرنی ہے عبداللہ ابن عمر عرض کی تی خاص کلنا ہوں دیاں پیانے نظام حکومت دیاں بین تے آپ نے اجازت پہی مل دی تے مہکی میں آگ سکنا تو سی ٹھوڑ جاو حسین پاک واپس آگے صبح عمر پاک نال حسین دی مدینے دے بزارے چو ملاقات ہو گئی عمر پاک ہاتھ بھی چمیاں مطھا چمیاں مافی مانگی تیارت گیتی سونیاں کل آئی کوئی نو روز آویا کرو تو آنو ناوے کھیے ساڑھا گزارا نئی ہو دا اسی زیارت نہ کراؤں ساڑھا گزارا نئی ہو دا میرے سونے نبی سرورد نوازے فرمایا چاچا جہان میں کل آیا ہاں لیکن آپ مسروف ہو جدو سکا پتر اندر نہ جا سکے دا میں کھوڑا اندر جہان آڑا حضرت پاک مردی ڈھا نکل گئی فرمایا سونیاں امار دا گار امار دا نہی تیرا ہے حسین نو نا اجازت لین دی لوڑے نا اجازت دین دی لوڑے باں پڑی حضرت دے حسیماں میں حسین دیا جسارے مدینے و چھلان کی تالوگ ہو حضرت امار دا فتوہ سونلا امار دی اولاد دی شان ہو رے علی دی اولاد دی شان ہو رے عمر پاک فتوہ دے رہنے اندہ نانا میالا اندہ بابا بیالا اندی والدہ بیالا اندہ برا بیالا خاندان میالا نسب بیالا حس بیالا اسی کونوں نے آہا او جان دی اے حسین کے ٹی شان آڑا ہے میرے نبی دا نواسہ ایک جنازے تو واپس سے آؤ دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو امام احمد بن حمل دس لاکھ حدیثان دا حافظ حدیث نکل کردائیں فضائلے صحابہ دے اندر امام حسن پاک ایک پیت ڈردی آن دینے رات ڈردی آن دینے جنازے تو بات نرم و نازک بدناڑا انی دا پتر چھوڑی دیر بیٹھا بس آئی کا ڈلوی ہے چھوڑی دیر بیٹھے ابو حریرہ اپنی پگڑی اتاری اپنی پگڑی نال علی دے پتر دیاں جتیاں صاف کر لگ پہ امام حسن ہاتھ پڑ لیا بھرمایا ٹھہرو چاچا حضور دا محدد صحابی ہیں حضور دا قریبی صحابی ہیں حضور دا بذرگ صحابی ہیں تیری پگڑی ساڑیاں جتیاں نال لگ رہی ہے چے میرے نبی سرور دا صحابی آن دا ہے سوڑیاں خموش ہو جا ہوا میں جاننا علی دے گھرانے دیشان کی ہے سارے جہان دیاں پگڑیاں ایک پاسے علی دے پترہ دے جوڑے ایک پاسے دا سکتا ہے تو حضور دا صحابی دا سکتا ہے یہ اور کوئی نہیں دا سکتا ہے اور بڑی بڑی گالے میں ان کو بندہ کھا نبا پگڑی لا کے فلانے دے ترلہ کرنا نا نا پگڑی لے نی پتہ اس طرح تھے لوگاں پھر نال تو انہیں پتہ ہے جتے آپ انہیں ہونہوں تھے بھی گانے بھی ہوندن جتے کنڈے ہونہوں تھے پھول بھی ہوندن اوہ ویک ہو جی ابو حریرہ اوہ علی دے پتر دے پیر ساپے کردے پگڑی نار تے آپ کھڑے ہوئے فرمایا خبردار جان دے لو انہ دے باب دا کی مقامیں انہ دے نانے دا کی مقامیں تے میرا زوکان دے میرا ملان دے میرے نبی دے سہابان نالے حسین پاک دے ہاتھ چمدے ہونے نے نالے سارے جہانج اجتارف کرویں دے ہونے نے رسول نانا بابا یلیہ عجیبی پچھدائے حسین کی ہے رسول نانا بابا یلیہ عجیبی پچھدائے حسین کی ہے حسین دی ماں عجیبی پچھدائے حسین کی ہے گودے نبی ویچی حسین پلے ہے تیرا سوڑا ہوتلوں پہ چاہے پیتے ہوئے یہ کہیں سیزن کی نیدہ لگ گئی وہ بتائیں گے حسین کون ہے اور کو جنہوں کہہ سکتے ہیں یہ نہیں تو تسری بھی جالکیر دیکھ کرو ہے امام حسین حضرت امام حسین عبداللہ ابن جعفر مولا علی دا بتی جائے حضرت جعفر تیار دا صاحب دادا امام حسین تراوے پھرا گئے حاج کرن رائج آپ نے بھک مسوس ہوئی زہری لفظ اس خاندان نار میری یہ جنہیں تقریریں سن لو اول تے میں اس پاس سے یہ نہیں سڑی اوقات ہی نہیں اگر میں گیا میں ہی آتا میں آج تک یہ نہیں آکھ ہے اب علی دے پتران دے پانی بند ہو گیا میں انہیں لفظ ضرور لینا کہ انہوں ازمایا گیا تے ہر بند انہوں دے قدد مطابق ازمایا جاندہ ہے جڈہ حسین دے قددہ رب انہوں ازما لے اسی کون انہیں ہے یا کھنہ لے میں کائنات ہے کوئی ماہ و پتر جمین جڑا علی دے پتران دا پانی بند کر جاوے او واقعات ہوندے ہین لیکن انہوں اپنے لفظ نار بیان کرنا چاہی دے اے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ فرمو دے نیک بندہ اے بھی ممبرتے ناکھے با حضور جدو آخری دن ہے بیمار آئے نا بلکہ حالانکہ گلتے ٹھیک ہیں ہوئی بھی انجی ہے لیکن ادب نو ملحو جے خات رکھ دیا ہے گا لے کرو با حضور کلو بیماری برکت لین آئی لفظ ہوندے نہیں عموماً گل کریے نا ایک دو جنا کھی دا نہیں ایس بھائی انہ میرے نار گل کی تھی تو میں انہا کھا نہیں تیرا قاد نہیں ہے میرے نار گل کرن دا تو ساڑا قاد ہے اسے نار گل کرن دا انہیں کوئی میار ہوندے ہیں کوئی لفظ ہوندے ہیں وہ ہوندے جینمن ٹھیک نہیں لیکن کوئی ننو بڑے محتاط لہجے نار بڑے محتاط لفظ دا نار بیان کرنا پوندے ہیں نہیں تیو لفظ آپنے ہی عمال ضائع ہو جاندے ہیں اتراوے بھائی گئے ہاج تے تیرا اچ آپنو زہری بھوک محسوس ہوئی زمانن درہ سکین واسطے آپنے کوئی کھڑ گئے تھے کہ مائی نکڑی آپنے برمایا اممہ کو کھان نو شہ ہے اول لوگ مہمانہ دا ادب کر دیا ہے ہونتے سان مہمان فون کرے با کتے ہیں تو پہلو اسی پچھنے ہیں تو کتے ہیں اوہ دس سنب میں دوڑے نیرے تیڑے رہا تیسی کدہ انڈویین میں دور دسنیا نہیں تا گار آور دی ضرورتی کو نہیں سرگو دا ہے تا سیال موڑی چاہ آشا پا بھائی ہوتل بھی تا ساڑے باستی بڑے نگروں سانے دیندید میں ماننو کے تھوکو آئیے ایسا نالی گا نہیں رون نالیے ساڑے کڑ کو ڈیٹ لے لے تترہ دے پڑا تکر جھاڑ دی دا ہے مات ڈیٹ چو کھاما دے گرو موت بہن دیا پیسے نو لے لے تکریر دے میں مسئلہ آر جگہ تکر رہے ہیں تاریخ چلا رہے ہیں شاید ایتا میں آگے کیتا ہوئے خبردار میں بلکر ہوئی انہیں پیسے کر دے ہو سانوی پیسے دن دے ہو محنت مزدوری ساری دیڑی منجل آکے ساڑے تو تنسی پیسے دے تکر کہا دے گال دا بے تکر پکینا ہوئے تو پینے دے امام دا اس دن پکاو خوبصورت بس دا باوے گرو جا کہ کھاوے نہیں تکریر کردہ تو پینے دا مولوی چھاڑ دے لو تکریر کرے آلوے گرو 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 انہیں خرچہ میں پلتے ہی لہوں دے جن نے دے بکرا آجندر یار میں مسئلہ دیگل کر رہے ہوں آس شد زن امان داری نہاں کوئی بندہ آتھ کھڑا کرد کیا کہ ایڈی سونی روٹی جیڈی پیراں دے مولوین کھمیندے ہو کسے بندے آج تک ایڈی ریجنار پیون روٹی کھوائی ہے اوٹھو چومنہ شروع ہو جاندن چوم چوم کے نپیر چپٹے کار چھڑن مگرو ایک پکھا لائکے کھروڑ راندن دو تھلے ہو لتن لاکھ پندن اترائی شرطیں لگایا آیا کارچ بے کسانو تقریر سنینا ہے اونو پی اونو گھٹو جینا ساری زیادی کھاپ کھٹ دا رہتے ہیں ساری دیڑیوں کھاڑ کھاڑ دا رہا ندین پٹ دا رہا مجی چوکھان دی بوری بھی سٹی اونو دی واری گان جو گا بھڑا بھی لیندہ رکھا بھی ڈگری ہو ساپ ہی بکھایا آجی ہو آیا ساڑا پہ ہوئی موڑے شکر کرو جی ساڑے آلے سننا تے ختم آلا سلسلہ چال رہے ہیں نہیں تیبیان تے یاد ہی کسے نہ کرنا ختم دے چلو آپ نے یاد کر لئی دیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی جو دار الخلافہ بنایا ہے نا کوفے نو آپ جو میں آڑے دے آڑے خطیبان دیئے تقریران سن دیا ہے کچھ دیا ہے دس سو آگی تقریر کر رہے ہیں آپ دے نار دے خدامان دے یہ دیم دس رہا فرمو دیا نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ری فونی یہ ری فونی من پہچانو میں کے ڈی وڈی بلان من پہچانو میں کے ڈا وڈا خطیبان امام حضرت مولا علی دے دورے کوفے دے پورے علاقے ایک امام حصل بسری نے جمعہ پڑھائیں دے اجازت ملی آئی باقی سارے خطیبان دے چھٹی ہو گئی اس دورے چینج دے آئے اوڑوں سانتہ سائیہ وات کیوں جید رہا ہے سانتہ انہوں نے تبھی موقع ملے آئی تھی دیکھ گجڑا مولوی ہمت کر لے گال کرن دی ساڑھے پینڈ دے ٹھیکے دار بھی اندن مسیح تھی بیٹھے آہ مولوی گال لائی کرنی کیوں تین کی تکلیفت ہوں کونوں نے سانتہ سنڈڑا گال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو پر آنٹا پاؤ اسا قدید ناک ہے ڈیرے چور نا آوے تو شرابی نا آوے اسا تینک دیا کہا ڈیرہ نہیں بننا یا نہیں بننا یہ چھتے جارہ دار یہ چھنڈ دے تکریر تب اللہ بھی بڑی کیتی ہے آئے جیڑی گال کیتی ہے اس کیوں اس گالوں کی مطلب کی ہے تیرا مائی نکڑے امام حسن پاک فرمایا زہری بھوک محسوس ہو رہی ہے ککھان پیڑنو ہی اسا کہا جی ایک بکری ہے تو میں دودھ چو دنی آو دودھ دتا تے شہزادیاں دودھ پیتا تے آپ نے فرمایا آجتہ کجڑی ہے نا آجت محسوس سے بھوک دی اسا کہا جی آہ ایک بکری ہے انہوں کو کھالو کھالو امام حسن پاک انہوں زبا فرمایا اتھے ہی بنی اتھے ہی کھا دی شہزادے چلے گئے شامی اندہ خامد گار آیا تو اس پوچھا اے بکری کی دیں پیشاں گال چھڑیا یا چور لیا گئے نہیں یا بیچ چھڑیا مائی شرمندہ ہو گیا کہا نہیں نہیں بیچی کوئی نہیں پھر آنے آ گیا ہے تو انہوں نے خدمت کار چھڑی ہے باپ بنتے اور خوشنا چھڑے ہو سکیا تو ایتھے ہی آتم تائی بان گئی ہے ہکو جی بکری ہے یہ ساٹھا گار دا گزارا پہ ہوندہ اوہ سا پیان چھوپ کار ہے اوہ سوڑنے یہ ڈے آئے تو بکری دی گال کرنا ہے میرا تو دیل کر دا میں سارا گاروں نہ دے ناوے کار چھوڑا علات بدلے وقت بدلے صرف اے ذہنے چرکڑا ہے با کننا کریے آلے رسول نارتے کے لے سائے کنی کرب نوازی کر دے وقت بدلے آتے وقت تو ان پتہ ہے صدای کو جہاں نہیں رہندا کو جہ لوگ قدی بادشاہ ہے ہونا پڑا اندر ساڑی جیلچ بھی کوئی نہیں پیا پھوپ پورا لگ دا وقت تو ان پتہ ہی بدلتا رہندا ہے لیکن قصد با خدا دین دا وقت ہمیشہ ایک کو جہ رہندا ہے جڑے کالتا ہنسان گوڑیاں مار کے اندر آئے نارا نہیں مارنا آپ بننے ہوئے نے حضورت غلام آج بھی کہہ رہے تاجدار ختم نبو ہے توجہ آپ شہزادے واپس آگئے شہر مدینے محدثین نے لکھا ہے شہر مدینے دے جانوارا دے گویا اے چاہ کے تو سکا کے ویچ کے تو گزارا کر دیئے گڑی اے امام حسن پاک نے ملی تے آپ نے وکھیا فرمایا اما میں ان سے ہاتھ تے ہی کہ کوئی نہ اوہ سا کہا جی میں تے کوئی نہیں سے ہاتھ تا امام حسن پاک فرمایا اسی جن ویک لبی ان ایتھے بھی نہیں بل دے تے اگلے جہان بھی نہیں بل دے اوہ نیا کیا آپ سونے ہیں کونے آپ نے مرمو یادی حاج دا موسم آ پیسلے سال وہ تو سی لنگے ہے تو تو بکری کھوائی آئی مائی دیا تو ان پتا ہے موڑ کو بندہ دردالا دردالے کڑو گال پوچھے آکھو تے میاں صاف دے جبانی سنو اللہ اکبر امام حسن پاک پوچھے اما شالا خیروں میں بس دا بتانایا کدے روڑ دی پھائیے شالا خیروں میں انہی گال پوچھے تے مائی دیاں چکھا نکڑ گئی یہاں میاں صاف دے جبانی ارز کر دیئے ہجر تیرا جے پانی منگے مائی کھونے نا دے گیڑاں جی کر دائے چینوں سامن بیٹھا کے میں درد پران چھے مائی کھونے نا دے گیڑاں مائی کھونے نا دے گیڑاں ہزار دینار اے رات و کدی کدی پنجی بکری ہیں گدرنہ تیار نے اے بڑا بڑا چھیڑ لئی بدہ اے ہزار آئی ہزار دینار ہزار بکری اس روایت انہوں ہار مقت میں فکر آنا پیان کر چکے ہیں ہزار بکری ہزار دینار دیتا تے مائی ٹورن لگی تے آپ نے فرمایا ٹھہر جا گوشت کھان آڑے دو ہور بھی ناڑا ہے آپ نے خامد گلیا فرمایا میرے برا حسین اللہ جو حضرت امام حسین پڑمائی گئی تے آپ نے پوچھا ہاں ماں انہیں کی دیتا ہے انہیں دس سیابہ ہزار بکری تے ہزار دینار آپ نے بھی ہزار بکری تے ہزار دینار امان داری ناڑ ترلا دی نیت ناڑ میں مسکین جیا مولوی مسئلہ سمجھا ہوا اے جیڑی مائی ایک باری روٹی کھوائے علی دے پتران سائن ان دو ہزار بکری تے دو ہزار دینار دن دے پین او نا بھلا چوں خجورا دے رکھا واستے مائی نو دربارے چگلنہ او جان لگی امام حسین فرمایا نہیں اجی ایک ساڑا پیراران دے مائی ہوتے لے خادم لے گیا مائی کڑو ہون پچھ دے پین عبداللہ ابن جعفر آپ نے فرمایا ہاں بھئی میرے پترے رہا ماں تیرے نڑکی سلو کیتا انہیں دسیا ہزار ہزار بکری تے ہزار ہزار دینار ایندہ نائے محبتہ تے ایندہ نائے ریز کرنا عبداللہ ابن جعفر دو ہزار بکری تے دو ہزار دینار دیتا انہیں تھوڑی دیر پہلے مائی گویا بیچ دیبت دی آئی او ای شہر او ای بزار او ای گڑی او ای مائی آنج گڑڑی پیسے ہیں دی شیرت رکھی ہوئی یہ تے چار ہزار رکھے بکری لائی بندیاں پوچھے آممہ انہیں ہر چھے کی دو لے آئیے مائی فرمایا چھپ کرو وے علی دبوئے تو ہو کے آئیاں شہر او ہی مائی او ہی مدینہ او ہی مزار او ہی او ہی مائی جندہ کھوڑش ہے کوئی نہیں چھوڑی دیر بعد چار ہزار بکری چار ہزار گڑڑی پیسے ہیں دیا بار کے لے جا رہیے لوگ پوچھ رہے مائی او ہی شہر او ہی خیر او ہی انہیں مال کی دو لے کی آئیے میرا بھی جدانہ دے مائی او دیوڑے چھپ کر جاؤ میں ہر چھے او دے گڑھو لے کی آئیاں جیڑا جندہ دا بھی سردارے ساری کہنات دا بھی سردارے آساؤنو حسین کوئی نہیں منیا جیڑا تے گجنے سگدہ آساؤنو حسین نہیں منیا جدے گھوڑے شہر کوئی نہ ہوئے شہر میرے نبی دا مائی شہر مدینہ اعلان کر رہے لوگ ہو میں ہر شہر اس بوئے تو لے کے آئیاں جندہ دی آشان جنت حسین دیے زمانہ حسین دا جلت حسین دیے زمانہ حسین دا جنت حسین دیے جنت حسین دیے بیٹے ہیں انہوں نے سیسری دی پتا ہے پیڑے ہی ہوگی ایسی سجدہ نیا تو تیرے تو میری جانوی باری کہنات دا سب تو بڑا جھوٹے جیڑا دوست ایک دوست نو آکے تیرے واسطے میری جانوی حاضر ہے اے جہان دا بند ہے تو میرا نبی حسین دو کہہ رہے حسین و منی وانا من الحسین کہنات چڑڈا مولوی کوئی نہیں جمعہ جڑا اندہ ترجمہ کر جائے کہنات چڑڈا محق کے کوئی نہیں جمعہ جڑا اندہ لفظان دا ترجمہ کر جائے ہاں آشک لوگا اندہ پجاب بیش ترجمہیں کیتے ہیں میرے نبی فرمایا حسین و منی وانا من الحسین لوگو حسین میری جانے میں حسین دی جانا کون ایک درس لے جو جنہو میرا نبی اپنی جان آکھے جیڑا نبی دے کندھے تے سوار ہوئے تے ذلفہ نڑکے دے جیڑا نبی دے کندھے تے سوار ہوئے تے سگزہ لمحہ ہو جائے جنہو مولا علی صرف کھڑین دی نیت نڑکواری دوپتے کھلا رن تے میرا نبی غصے ہو گیا کہ خبردار حسین دوپ نہیں لگن دینی جنہو میرا نبی ایس طرح اچھوٹے ہوں دے پتہ ہے آپ نے بچے نہیں تے باہ کے جھوٹی دے دیا ہے حسین ہوں ایس طرح باہ کے ہاتھ پڑا کے سینے تے ٹورنا تے فرمونا اوہ سونی یا کھاڑے یا تھوڑا جاؤ اور اتنا آجا اوہ سونی یا کھاڑے یا تھوڑا جاؤ جدو ہونا لبینچ لب پاک چمنا دوبارہ شروع ہو جونا وط لبینچ لب پاک چمنا حسین پاک دوبارہ شروع ہونا یڈی شان آڑا حسین گتی کہنا تے چڑی کوئی نہیں جڈی مدینے دی آئی پیر کہنا تے چڑا کوئی نہیں جڈا حسین آ یڈی مسیط وڈی کہنا تے چڑا کوئی نہیں جڈی مدینے آڑی آئی تیڈیا کیڑا وقت پہ گیا گتی مدینے جیسی شہر مکہ موسم آجدہ پیر حسین پتر علی اکبر جیسے پتر علی اسگر جیسے پھر آغازی عباس علمدار جیسے بانجے بطیجے آنو محمد جیسے ساتھی عورت عبیب بن مظاہر جیسے ساری آر شہل ہے کہ کربلائچ جانتی کیڑی لوڑ پہ گئی آئی تے گدس سنڑا ان کا ایرے مولوی جی تے نہیں پتا ہوئے ہوئے آج شہادت دہ دی میں کیا خیر ہوئے ہوئے کیے جڑے دس محرم حسین پاک شہید میں کیا کیوں جڑے ہوتے کربلائچ میں کیا شہرت مدینہ کربلائچی لینڈ گینے مدینہ ہی راندے مکہ راندے حرامہ کچھ تے خیال کر دے جان پوچھ کے اتھے چلے گینے جڑے نہیں نہیں ان خط لکھے آئے تیوبت بادچ بدل گئے تو میں کیا ٹھیک ہے حسین پاک بھی واپس آ جاندے مسئلہ کیا کیوں شہید ہوئے توجہ میں رہیل جڑے ہو جی مسئلہ ہے وہ جتی بیعت نہیں لینہ چاہدے او لانتیا میں کہا جی ہاں آسا وڈے آکڑوں سٹے ہیں یہ ڈی وڈی لانت کسے کوڑے نہیں کھٹی جی ڈی اندے اسے چاہیے گویا کیے جنہیں کو آن دا میری بیعت کرو تو بیعت کر لیں دے حسین پاک بیعت کر لیں دے جنہیں نہیں نہیں اندے چکوچھ گلتیاں یہاں تو میں کہا یہ کباری بیعت اتھوں اتھوں کر کے تو مدینہ آکے خلاف اندہ اعلان کر چھٹ دے نہیں نہیں حسین دس گئے جنہیں چکوچھ گلتیاں ہوڑ اندے بہتر بھی دینے پونڑ اندے ہاتھ اچھاتھ نہیں دینی میں کہا ایمانداری نار آئے گال پینسلن لکھ دے ماں سوائے اس دے کہ صحابہ دے خلاف پھوکو ماں سوائے اس دے کہ آل رسول دے خلاف پھوکو ماں سوائے اس دے کہ احتحقیقہ کرو کون غلط تھا کون ٹھیک تھا میرا چیلنج ہے پوری روح زمین کو مجھے کوئی بتائے حسین نے بیعت کیوں نہ کی جڑے ہو جی بندہ نا ٹھیک ایمانداری نار دسو جنہ نار تسی کھڑے ہو او فجر دی نماز بغداد پڑھ دیں بولو اللہ جانے حسین دا کیڑا جگرہا بہت مشکل ہے پیسے تھلے تو زوک آ جاندے حبیب بن مظاہر گئے لاش چاہ کے اندی غازی عباس گئے گڑڑی لاش دی بند کے اندی ایک پتر جا رہے ہیں دوجہ چاہ کے لے آ رہے ہیں ایمانداری نار دسو تو ساکیدائی سنیا ہووے ویکھے ہووے یا کسے دسے ہووے چھے ماہ دا پتر اللہ ہی جانے کیڑا کلے جاہ حسین نو لگ گئے چھے ماہ دا پتر لے جانا موڑا سینہ تان کے کھلونا برچی لگنی ہاتھ نار کھچنی واتنج لے کے اونا او ساٹھی کتابیں شیعہ دی کتابیں وابییں دی کتابیں دیو بندییں دی کتابیں جیڑے مسلک دی کتاب لب دیا ہے کوئی لب کے مینے ایک باری دیو جن دیچ لکھے آیا ہووے بہ حسین پاک جدو علی اسکر نو شہید کروا کے آئینے کنی دیر کھڑو کے رند رہن یا آپ نے فرمایا وے آج میں تھک پیا میری سیت نہیں سی کال جنگ کرنا دے یا ران دے ہون میرے کڑور پتر کوئی نہیں میں کوئی نجے ہونا میرے بانی کرو یا کنی دیر لگی یہ کہ حسین پاک پتر شہید کرائیں تو بعد خیمے چاہ کے لوگ کے بیگے نہ مستورات نو اپنی اولاد دیتی وہ ہی پگڑی لے جڑی علی بن دیا ہے وہ ہی تلوار لے جڑی علی پھڑ دیا ہے وہ ہی لباس پایا جڑی علی پہن دیا ہے وقت سواری تے سوار ہو کے یزیدی لس کر دیا آنکھیں چاک پاکے ہی کوئی گل حسین سڑا گیا ہے ادھر آ ستم گر ہو نرازم آئے تو تیر آزم آم جگر آزم آئے یا شہادت تو بعد علی دیاں پرددار دیاں نو سام دے بزاریں کدی بڑا آکھ ٹوڑیا گیا ہتھائچ ہتھ کڑیاں پیریک بیڑیاں ننگے اوٹھ کڑتے سوار علی دا سجادن چین این نئی چوکی سے آکھ آوے ساٹھی صحت خراب ہے این نمی یزید دربار چے ہی گل کیتی ہے سوڑا کوڑیاں اجان چتیرے نانے دا نائیں یا ساڑے نانے دا نائیں ان دا مطلب ہے دو کلو پانی ادھا کلو برف ستھا دی چینی لے کے مسافر نو تکے نال کھلار کے سکوٹر آڑن پانی دا گلاس پوینڈ نال بندہ حسینی نیو جاندہ سوڑ دے پیسے دو کلو چنے لے کے بغیر کے ہوتوں چوڑ پکا کے ہوئی اپنے گوانڈین بنڈ نال بندہ حسینی نیو جاندہ ساری دیاری سیرو لاکت پیرو لاکت بزار ہے اس تا روڑن نال بندہ حسینی نیو جاندہ مان جاؤ تے ساتھ بسم اللہ حسین دا کافلہ دس گئے حسینی نیو ہوندہ جیڑا دو میں بازو کٹا کے اپاس وانگوں دین دا جھنڈا نہیں ڈھان دیندہ ایڈا بندہ دی حادثہ ہویا ہے پچھڑاتے ہیں نا ساڑھے چھوڑ دا سکوٹر بان جائے تو پچھڑ ہے ٹیر پارٹ گیا ہے یہ اگلے دا کسوریں فوت ہوگئے بندہ ہویا کی ہے بخارہ سٹیک ہویا کیوں اشادت ہوئی او جیو بندہ ناس ہے امام داری ناردہ سو جن نگڑی ہیں کہ تسی نچ دے رہا دے ہو ٹھیک میں وہ بولو اللہ ان آخری سوال تقریر موق گئی ہے اسی بھی حق رکھنے دو اڈے تے سوال کرندہ حسین کربلاج کی بچا گئے اسلام اے جتن تک تو صداب کے ناکھ ہے جان کو نہیں مچھڑنی امام حسین کربلاج کی بچا گئے واسطہ آئے حسین پاک دا پتہ نہیں بچے نہ نہیں بچے نہ بولو تخیرت ناردہ امام حسین پاک کربلاج کی بچا گئے اے ونگار اندی غیرت ہو اور اندی غیرت نہ رکھو کربلاج حسین کی بچا گئے جل ختم اٹھ دعا کریے حسین نیجے تے قرآن پڑھ دے رہے اے نکلوں نے انتو بیک کے کوئی نہیں ہوں دا دو جان پاک جان دا رہا ہے مولوی دی گڈین یا پیر دی گڈین وہ ہی تھے آکے کہہ رہے میری صحت نہیں سہی امانداری نہ دسو جدو نیجے تے خنجر چل رہے حسین سجدہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا سے کہہ رہا ہے میری صحت نہیں سہی یا آپ نے فرمایا ہوئے کہر پاڑنا دے میرے کوئی ٹیم کوئی نہیں دین لبارہ سے دین نبیدہ بانگیتی ما دردر دکھے کھاوے کتھوں آوے عمر پیارا جڑے ہیں مول لے آوے جن نہ دے پہودہ دے ان نہ سیکلیں تو دو دویچ دے ہیں جن نہ دے مادی گاڑی کوئی نہیں ہے ان نہ کوڑیں تو بھویا باد ہوگی وہ ساڑے تو چودری لگ گئے وہ ڈیرے تو لت لت رکھے وہ اسلام کی تو مولوی کی دانبہ اسلام مولوی دائے کو محمد عربی دائے اے ہیوں لسکر نے جڑے اسلام دے مخالف نے بید آ کے مقاو پر جب ہور میں روکا تھا امام حسین کو انہیں زہر بھی پچھے پڑی یا یسر بھی پچھے پڑی مغرب بھی پچھے پڑی حسین پاک نے خطبہ دیتا سی میں حسین ابن علیہ علی دا پترہ نبی دا لخت جگرہ زہرہ پاک دا میں دو دو پیتا ہے جنتی نوجوانہ دا سردارہ جانتے ہم ان کونوں ہم جانتے ہیں آپ حسین پاک ہیں لیکن ہم تنخواہ بھی لیتے ہیں ہماری مجبوری ہے اسلام تو ٹھیک ہے مجبوریوں میں ہی ہوگی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں اگلے ہمس لہتے جا کے نہ گفت دوسرے ہیں کیا مطلب حسین پھار لے دا تھے ساٹھی پی پیڈی چل گئی میں بناتے تقریر کی میں کر دیا سارے رائے گڈی چھ فلم کیڑی بین دیا مولویت پیران دی صرف توسی یو ایس بھی چیک کر لکھتا لاکھ جیسے اسلام کنہ کے ساڑے گا رہے تھے نہ قرآن ساڑے کھوڑ چھو تھے جندہ دل کر دا یار ساڑھا قرآن ساڑھ چھڑ دے ساڑھی تے واہ انہوں جانوار کوئنی ایسی پاؤنڈ دندے قرآن لگے ہے ساڑھا تے ڈیرے ہی چھوڑتے دی باری ساڑھی جاتے تو منی نہیں لات لگا قرآن لگے ساڑھی کنڈین مہ لے جا جاتے کان کرتے یا پہ جاندی قرآن لگے ہے جتی ڈیڑھ سو دی اپنے تھلے راکھ کے مسیح تے بڑھنے قرآن لگے ہے ایک وکہ دادرین دا بینا اونو بیوار دیتی ہو یہ قرآن لگے ہے گارے چہار بندہ موجود ہیں وات میں دیوارت شیش لادئی دن قرآن لگ گئے ہیں اندہ کوئی وارت نہیں ہے پوچھے گا امام حسین قسم با خدا پوچھے گا میری بھی ویڈیو چلے گی ہے کوڑی آؤ ممبرہ تک ایڈی سونی تکریر کر دیا ممبرہ تک ایڈیو تو اڈا کی میدہ کردارا تو اڈی بھی ویڈیو چلے گی میں فلانچکی میں باندیا ہوتے ظالماؤ تنہائی اچھ تو اڈی کے میدے اندی ہے مہتے اسگر بھی نہ بچایا علی اکبر بھی نہ بچایا آرہ شاہ کو آ چھنی تُسا دین نقید دیکھیں یہ جواب آپ کو دینے اور اس سوال ہوگا یہ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ حسین پاک نہ پوچھیں جیڑا نیزے تسائی پڑھ دا رہے یہ مولوین آن دن سارے جنادے تکھوڑ گیا وہ جیڑے رس منہ دن وہ تکوڑے وہ تھے گھر ڈیج وزو کر کے نکل جاندے تے جیڑے گھرشت دار ہوندے جنہاں روٹی کھانی ہوندی باز پکایا کیے وہ دو ترہ لپا مٹی دیئے سٹیاں وہ تھے آواز ہوندی ملوین جی ہاں جی تُسی نا جاوے ہے کیوں خیرے اینڈ ڈالی کبرستان اچھ دعا کرنی تے ان کوئی نہیں ہوندی جیڑا پیو باست دعا نہیں کر سکتا کون نے ساڑھے نالگال کرنا ملوین دی دعا اچھ کے ناصر اسی تے جب میں اچھونے لگ گیا کشمیر نے فتح دیں تے فلسطین نے فتح دیں دعا ہوگی قبول کار بے کے دعا کرنا ہو رہے میرا نبی دعا قبول رب قبول کر دے لیکن پہلے بدر جہنا پہن دے دعا قبول کر دے پہلے کربلاچ جہنا پہن دے دعا قبول کر دے پہلے ہو دے اے سی لگ گیا ہوندے لار کلر لگ گیا ہوندے تے دو بندے رتہ پانی لے کے کھڑے ہوندے تے بیان شہادت ہو رہی ہے ایمان داری نڑا پیتے در سکھ بیان شہادت ہو رہی ہے تو بڑا اچھا جی ہمارے کیسی انہیں جگ گئی نہیں کیوں ایڈ بڑے عنوان نو جا کے اے ہاتھ پا کے تگل کریے جو جو آل رسول نڑویا وہ کمینے جو کر سکتے انہا اپنی کمینگی دی انتہا کی تھی انہا اپنے سبر دی انتہا کی تھی ایک کمینگی دی انتہا نہیں کہ فرشتہ ہاتھ بن کے کھڑایا ہے حضور میں دو اڈے گھار آما کے نا آما جیڑا نبی دے گھرانے دیا اور تنہا ازرائیل حیاء کردہ آنا اس خاندان دیا اور تنہوں مدینے کربلا تو شام تے شام تو درباری یزی تک قیدی بڑا کے علی دیا دیاں ٹوریا گیا صرف سواج دے اسلام دیکنڈ نہ لگ جائے اسلام دیکنڈ نہ لگ جائے جو کچھ قربان ہندہ ہو جائے بس حسین دے نانے دا اسلام بچ جائے اسلام بچ جائے اسلام بچ جائے تے خدا دا ناجے ممی ایو ترلا کردہ پیا اوے جہان رسدہ ہے ترس جائے بیلی رسدہ ہے ترس جائے لگ دے نہیں ران دے تک کھا کھا بھی نہ روے ہاں اگر اسلام رہ گیا اللہ ایس جہان وکاڈ نہیں لگن دے دا اگلے جہان وکاڈ نہیں لگن دے دا اے اسلام کو انہیں بسال بادسی بڑی بڑی محفل کرنے ہیں اسلام بہ پیشی کرنے بن دے اسلام بہ سود کیڑہ نہیں لگن دا اسلام بہ شراب کیڑہ نہیں پین دا اسلام بہ کدھے دگہ بازی کیڑہ نہیں لگن دا اسلام بہ اتجارت کی میں کر دین اسلام بہ اک شعضی کی میں کر دین اسلام بہ قرآن نکڑا ہے آپ کو کوئی نہ باقی اللہ آپ دین موکتہ سلامت رکھے اللہ آپ احسطہ دے رہو سلامت رہو اللہ سوڑا جو آپ آب آئے ہوا تو آپ ساڑے سامنے بہن کے تساڑییں جڑکہ میں سندران دے ہو تقریرہ میں سندران دے ہو اللہ تو آڑے اخلاص دا صدقہ قدیسان مولمین میں اخلاص عطا فرمائے سن میں عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ جی بسم اللہ جمانہ دا کسور کوئی نہیں اصلا دس اینا اینا اصلا دا کسورہ ساڑے ماں پہ ہو دا جنہ سن اسلام سکھائی اینا اصلا کسورہ ساڑا اسی عوامنو را آئی نا دس اینا اصلا پورے ہوندے نا اصلا جٹا دا بال جڑا نا ماجنا چونی ہوندی ہو جاتا دن تو جٹا دا بال نا ماج بھی کونی چونی ہوندی مسلمان نا دا بال ہوندہ تو ان پتہ ہوندہ اسلام کے ڈشے باقی رہ گئی اندہ نا کوئی حسینیت نہیں جی عرطہ دھگا با لیونا لویا پا لیونا او سائیاں دی مردی جڑا جنہ بھوکے سائیاں نوں کو نی بڈی رسی پا چھڑ دن کسن سنگڑی پا چھڑی کسن رسی پا چھڑی کسن کوئی شے پا چھڑی باقی رہ گئی علام لانا میں صرف انہیں لفظانہ گال کر سکنا جس گارانٹینہ لگ گیا بندیاں پتہ لگ جندا بھائے بڑے جیڈانہ شودیاں بندیاں دھگا رہے یہ دے ٹی وی لگ گیا جیدے ساوا جندا لگ گیا بھائے بھی پتہ لگ جندا بھائے حضورت دیوانیاں دھگا رہے جیدے کارا جندا لگ گیا بھائے بھی پتہ لگ جندا بھائے فلانیاں دھگا رہے پہلی گال تے کسے قوم نال مشاہبت کرو گے تے قیامت آنے دے بہو ان نال اٹھو گے دوسری گال اس علام دا شریحا والے نال کوئی وجود نہیں کوئی گل بات نہیں یہ اٹھو ہی آیا ہے اسی تے تونوں اندہ تان جواب دے سگئے بس آڈیاں کتابیں جندا ذکر یا ہو لیکن اللہ حضورت رحمت اللہ فتح و رضویت اندر منع فرمایا کہ جید نہیں علام لینہ اے مشابتیں تے کسے بھی قوم نال مشابتیں حرامیں نال اول علام لینڈ نال اگر حسینی بندے ہوتے علام مالا جیڑا کم کر گیا اگر بازو بھی چکٹا ہوا دین بازتے وات علام لالے آجے گل سمجھا گی پہلو بازو کٹاؤ وات علام لاؤ وگر نہ اندی شریعت اچھ کوئی وجود نہیں اللہ حضورت رحمت اللہ امام آل سنت نے منع فرمایا اور جتنے میں حل سنت علامہ آئے امام نے آپ منع فرما دنے کہ گھارتے کارا جھنڈا لینہ اس ایراد نال کے غازی باز پاک دا علام میں نہ اندر نال اندی مصبتیں نہ وجود ثابتیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں مشابتیں تے جن دے نال جن دی جن دی قوم دی جن دی نال مشابت ہوئی ان دی نال اٹھائے جاؤ گے اے ناوے تُس ہی کیامت دی دے 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 دوڑا اللہ ہین جاؤ دین اسلام حق پہچانا نال بنو آپنو نظر آدھا ہے کسے داڑی مننے کڑو حق نظر آدھا ہے حق دیئے بھی کوئی نے فلانے بندے داڑی رکھی تے واقعی حق تے ہوڑا ہے فلانے بندے پگڑی بندی تے حق تے ہوڑا ہے حق انہا میرے بچنا ہوڑا ہے جنہاں کسے داڑی مننے چوبا ہے ہو سکتا ہے انہاں حق کسے پیر کولنا ہوڑا ہے جنہاں حق ساڑے پٹھے پٹھے بندے کڑوڑا ہے حق پہچانو بس گل ختمے حق دا تعلق اسلام نہڑے حق دا تعلق دین نہڑے جیڑا حق پہچان گیا انہوں گلیاں جنڈی ہیں جنڈی ہیں لوڑ دی لوڑی کوئی نہیں اگر تُسا جنڈا لےنا ہے حق سوال ہے بجردی ازام جسم کا گوندی نہیں بجردی